شہدائی کربلا کی یاد میں ذکر شہدائی کربلا دس روزہ جلسہ تقریر کا آجن کیا جا رہا ہے جس میں مولانا نادر حسین صاحب الہابادی قوم کو خطاب فرمایا اسلام ایک نئے سال کی شروعات ہوتے ہی پہلا مہنہ محرم کا شروع ہو جاتا ہے اسلام کی راہ پر امن کا سندیش لیے حضرت امام حسن حسین صحید بہتر شہدوں نے کربلا کی جنگ میں شہدی حاصل کی تھی جس کے یاد میں دنیا بھر میں مسلم سماس دوارہ اس مہینے کا احترام کر کربلا میں شہد ہوئے شہداؤں کی یاد میں جلسوں کا آغاز کر مذہب اسلام کی خاطر قربان ہوئے امام والی مقام کی زندگی پر بیان سنا جاتا ہے اسی کڑی میں شہر درگم انجمن اسلاح المسلمین کمیٹی دوارہ سند آون میں سال بھی دس روزہ تقریر کا پروگرام تاکیہ پارہ ادگاستیت مسلم کمیٹی ہال میں احید کیا جا رہا ہے ذکر شہدہ کربلا ایک محرم سے دس محرم نو اگست تک یہ آئیجن کیا جائے گا جس میں سماج کو خطاب فرمانے حضرت مولانا نادر حسین قبلہ الہبادی الہباد سیائفے ہیں جو پورے دس دن درگ جلے کے مسلم سماج کو کربلا کے بارے میں اور امام حسین کی زندگی میں روشنی ڈالیں گے اور قوم سے خطاب فرمائیں گے ساتھی محرم کے اثر پر مہمان خصوصی کی طور پر محرم کی آٹھ و نو اگست کو دو دیوسی کا اکرم میں شامل ہونے پیغمبر صاحب کے ونشج فرزند غوث آزم شہجاد سمنہ نواز حضور شیخ الاسلام حضرت اللہ مولانا سیدہ طلحہ اشرف اشرفی الزلالی صاحب کی چھوچہ شریف سے بھی تشریف لارے ہیں جب مسلم قوم سے خطاب فرما کر کربلا کی شہیدوں کی زندگی پر پرکاز ڈال کر محرم کی دستاری کو دعای آشورہ پڑھائیں گے گرینڈیسین نیوز کے لیے درگ سنسیم فاروقی کے ریپورٹ